زلہ ہیڈکوٹر کفوارہ سے قریب 30 کلومیٹر کی دوری پہ واقع گاؤں ہینگنی کوٹ آباد ہیں اس گاؤں کی آبادی قریب 4000 کی ہیں اور یہاں کی لوگوں کا آمدن کا ذریعہ مال میوشی پال کے انہوں کو بیج کے روزگار حاصل کر رہے ہیں مگر پچھلے سال یہاں پہ 1500 سے 200 تک کی تعداد میں یہاں پہ بیٹ بکریاں مر چکے کیونکہ یہاں پہ انیمل ہزبنٹری یا شیف ہزبنٹری ڈپارٹمنٹ کے لوگ کبھی کبھار ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اگرچہ دو مہینے قبل شیف ہزبنٹری ڈپارٹمنٹ کا کوئی ملازم یہاں پہ ان بیٹ بکری کو ویکسین دینے کے لیے آیا تھا مگر ایک دن صرف یہاں کام کرنے پہ وہ واپس چلا گیا اور اپنا ویکسینیشن کا ڈبا یہاں ہی ایک گھر میں رکھا اور یہ بتایا تھا کہ دو دن کے بعد میں پھر یہاں پہ آ کے ویکسینیشن کروں یہاں پہ محمد یوسف کے پچھلے سال قریب پچیس بیڑ مر چکے ہیں اور اس کی مالی حالت بہت ہی خراب ہو چکی ہیں مویشی ہمیں ایسے لگتے ہیں جیسے اپنا گھر کا آدمی لگتا ہے مویشی نقصان ہونا ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے پچھلے سال پچھلے سال میرے پاس تقریبیں تقریبیں پچیس تیس بیڑو تھے تو جب ونٹر سے نکالی لیے تو بیماری پاڑ گی پچھلے سال ہمارے گاؤں میں تقریبیں نبی پورسنٹ مویشی ختم ہو گیا سنتے ہیں سرکار کا نام تو کوئی کمپنسیشن نہ کوئی عادت نہ کوئی بات نہ کوئی دوائی نہ کئی ہماری کئی بات نہیں جب میوشی بیمار پڑتے ہیں تو یہاں پہ کوئی ویکسینیشن ہوتی ہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی ہے ان کے لیے کچھ نہیں ہے ایسے آرڈر نکالتے ہیں وہ پچھلی دفعہ جہاں میں نے بولا تھا کہ اس سال اور نہ ہو جائے میں نے بولا تھا کہ ویکسین آؤ اور ہماری بیٹوں کو ویکسین کرو آدھے گاؤں تک آئے میرے کہنے سے وہ آئے میں جھوٹ نہیں بولوں وہ آدھے گاؤں تک آئے تو آدھے گاؤں چھوڑ کر وہ نکل گئے وہاں انہوں نے وہ ڈبا بھی وہاں ہی رکھا ہے وہ سب سشنوں وہاں ہی رکھا ہے ایک مینا ڈیڑھ مہینہ ہوگا آئے ہیں یہ ڈبا ہے کہ کوئی تارے وہ یہ ڈبا تارے تھا آئے تھا آئے تھا یہ ملازم شید کا جی بلا کر دو دن کے بعد آمو 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 آج اس پہ ہو گیا لیٹ آمو جی جانا ڈپاٹمنٹ کا دبا ہو میری گزارش آوگی شیپ حسابنٹری اور انیبول حسابنٹری جس بھی ٹپارٹمنٹ کا یہ Pak цент oluyor کتنا ہوا با لگنا فچی پر دہا Claudین مڈا ہوا گیا میری گزارش ہوگی شیپ حسابنٹری اور انیبول حسابنٹری جیس بھی ٹپارٹمنٹ کا یہ veciner on carbure ہو اگر ان کو ویکسین یہاں پہ لگانے ہیں پہلے اس ویکسینیشن کے ڈبے کی انکاوری اچھے سے ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہے اس ڈبے کے اندر جو وائلس ہیں جو اس وقت خراب ہوئی ہے کیونکہ دو مہینے ہو چکے ہیں وائلس پوری طرح سے خراب ہو چکے ہیں وہی وائلس کا استعمال ان کے مویشوں پہ استعمال نہ ہو جائے کہیں کہیں جا کے وہ ایک بڑے حادثے کا شکار جو ان کے مویشی ہیں وہ بن سکے میں پی رازر کپوارا سے کشمیر انہار کیلئے